ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں پنجاب اسمبلی کے فلور پر ڈاکٹر مزہر اقبال چودری نے حقیقی عوامی ایم پی اے ہونے کا حق عطا کر دیا پینے کے صاف پانے کے لئے آواز بلند کرنے پر سپیکر پنجاب اسمبلی نے حکومت پنجاب سے جواب طلب کر لیا جس پر حکومتی پارلیمانی سیکچی نے عوامی ایم پی اے سے وارٹر سپلائی سکیموں کے لسٹ طلب کر لی سپیکر پنجاب اسمبلی کی ڈاکٹر مزہر اقبال چودری سے میٹنگ کر کے تمام سکیمیں بجٹ میں شامل کرنے کی ہدایت ڈاکٹر مزہر اقبال چودری کا پنجاب اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میرے حلقے میں ستر سے زیادہ دیہات وارٹر سپلائی سے محروم ہیں حکومت انتہائی ناانصافی کرتے ہوئے عوام سے ووٹ نہ دینے کا انتقام لے رہی ہے اپوزیشن ارکان کو فنڈ سے نہیں دیے جا رہے ان خیالات کا اظہار عوامی ایم پی اے ڈاکٹر مزہر اقبال چودری نے پنجاب اسمبلی کے فلور پر پینے کے صاف پانی کے لیے اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا انہوں نے استصفار کیا کہ کیا میرے حلقے میں پنجاب کے لوگ نہیں رہتے کیا ان کو صاف پانی کی ضرورت نہیں ڈاکٹر مزہر اقبال چودری نے مزید کہا کہ نہریں پختہ ہونے اور واتر سپلائی سکیموں کے لیے ایریا کم ہونے کی وجہ سے پانی کھارا ہو گیا ہے ان میں صاف پانی نہیں آتا لہٰذا ان کو ری لوکیشن کیا جائے یا ان پر فیلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں ایم پی اے نے کہا کہ بے شک ہم سے ہارے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذریعے سکیمیں مکمل کر دیں مگر خدارہ عوام کو صاف پانی فراہم کر دیں اور آپ کو بتائیں کہ پینے کے صاف پانی کے لیے آواز بلند کرنے پر سپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی حکومت پنجاب سے جواب طلب کر لیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی نے ڈاکٹر مزر اقبال چودری سے میٹنگ کر کے تمام سکیمیں بجٹ میں شامل کرنے کی ہدایت کر دی ہے مزر اقبال صاحب مزر اقبال صاحب اب مزر اقبال صاحب کوئی بات نہیں نا آگیا ہے نا اور کتنے آنے ہیں یار آن کر دیں مہین مزر اقبال صاحب شکریہ سپیکر صاحب پیسٹن نمبر ہے فور ٹو ایک سکس ہاں جی فور ٹو ایک سکس پیسٹن نمبر ہاں جی اس کا جو الف جوز ہے کہ ذرا بہاور لگے میں سپریجر وارٹر سپلائی کے لیے آپ کے پانچ سپلیمنٹری ہو گئے ہیں آپ کے پانچ سپلیمنٹری ہو گئے ہیں تین لاؤڈ ہیں نہیں بلکل بلکل رولنگ ہے ہاں نہیں 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 آپ کریں یار آنکا مائک باندھ کرو چلیں مزر اقبال صاحب شکریہ سپیکر صاحب اور ممبر کو بھی موقع دینا ہے کہ نہیں آپ کی پارٹی کے بیار جن بیار جن مہربانی بیار جن علاقہ سمجھ نہیں گئے تو ہاں جی مزر اقبال صاحب مزر اقبال صاحب جی سر ہاں جی شکریہ جی میرا کوئسن ہے فور ٹو ایٹ سکس اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ساکھ پانی کے حوالے سے یہ جو ہے پنجاب کیا بلکہ پاکستان میں ڈبلیو ایچو اور یونیسیف کی جتنی رپورٹس ہیں آپ کو شاید علم نہیں کہ اسی فیصد جو ہمارے لوگ ہیں وہ ساکھ پانی سے محروم ہیں اور صرف بیس فیصد لوگوں کو ساکھ پانی محیصر ہے اور یہ جو اسی فیصد پانی پیتے ہیں وہ جو ہے سارا انفیکٹڈ ہے اور اپنا جو ہے انڈسٹریل بیسٹیج اور جو ہے سی بریج کی جو ہے میکسنگ اور سارا کچھ اس میں شامل ہیں میرا علاقہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بلیک بوٹر یعنی کھارے پانی کا علاقہ ہے اور وہاں پر صرف ہماری فصلوں کو اور پینے کے لئے نہری پانی کی دستیابی ہے اس لحاظ سے یہ پیسن جو ہے اس بیک گراؤنڈ میں کیا گیا ہے اور اس کے جواب میں جو الف جز ہے اس نے بتایا گیا ہے کہ اس دفعہ بہاول اگر زلہ کو انیس بیس میں چھ سو تیس تین ملین روپے کی رقم مفصل کی گئی ہے اور ستر ملین روپے زلہی بجٹ میں سے دیئے گئے ہیں جو بے جواب ہے یہاں پر سارا کیج ہے کہ اس میں بہاول اگر تحصیل کے لئے ٹو تھرٹی نائن ملین چشتیاں کے لئے ون نائن ملین روپیز اور تحصیل اور اونہ بات کے لئے صرف چالیس ملین روپے رکھے گئے ہیں خوٹا باس کے لئے یہ صرف چھتیس ملین اور باقی منچرہ بات کے لئے وان سکسٹی سیون ملین روپیز آپ یہ جو ہے یہ جو جس کی دسٹیبیوشن آف فانڈز ہے اندزلہ اس میں اتنی بڑی نائن صافی ہے کہ جتنے فانڈزلے میں جاتے ہیں وہ صرف حکومتی پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ تحصیل منچنا باج اور باقی پر خرچ دیے جاتے ہیں یہ صرف آپ کے پبلک ہیلپ محکمے کا صرف مسئلہ نہیں ہے بلکہ میرے ہیلپ میں آپ کے جو ہے کسی بھی دپارٹمنٹ میں جو بجٹ جاتا ہے اس میں ہمارے علاقے کی جو ہے وہ انہیں محروم رکھا جاتا ہے اور ان کو ہر طرح کی جو صورتیں ہیں وہ دینے سے موجودہ حکومت جو انکاری ہے صرف اس لیے کہ وہاں سے جو نمائندگان ہیں وہ ان کی آپوزیشن پارٹی صرف کا تعلق ہے اس سلسلے میں میں باقی پارٹی کہ میرے علاقے میں بھی لوگوں کو صاف پانی چاہیے اور اس میں پھر ان کے انہوں نے بتایا ہے کہ پی پی دو سب ترکالیس میں اس وقت صرف پانچ واتر سپلائیز پر کام ہو رہا ہے اور یہ جو واتر سپلائیز جو انہوں نے جواب دیا یہ پچھلے چار سال سے سر وہی واتر سپلائیز ہیں جو کہ پچھلے دور میں اپروو ہوئی تھی ایک بھی نئی واتر سپلائی نئی واتر سپلائی پوچھ لیترسٹ کیا ہے سیچویشن اب لیترسٹ یہ ہے سر کہ اس میں میرے ہلکے میں جو میں نے لسٹ بنائی ہے تقریباً کچھ ستر گاؤں ایسے ہیں جن میں واتر سپلائی سرے سے موجود ہی نہیں ہے یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ پانی جوہروں سے پیتے ہیں اور کھارا پانی پیتے ہیں اور اس سے ان میں وہاں پر مسید کا جو فکتان ہے جی جی سیکھٹی صاحب جناب سپیٹر فرباد سے کہ کیوں میرے ہلکے میں ایک بھی نئی واتر سپلائی نہیں شروع کی گئی ایک بھی نئی واتر پلانٹ جو ہے جو آپ کا جو فلٹریشن پلانٹ لگانا آپ نے گوارہ نہیں کیا کیوں کیا وہاں پر جو ہے پجاب کے لوگ نہیں بستے کیا وہاں کے لوگوں کو ساتھ پانی نہیں چاہیے کیا میرا زلہ ریونیو نہیں دیتا سب سے زیادہ کپاس اور گندر کی پیداوار میرا زلہ دیتا ہے ابھی بھی آپ چیک کر لیں گے اس طفل کے ابھی یاد ہم نے پورا کیا ہے باقی زلوں کا بھی آپ اپنے آپ اپنے ٹکٹ ہونڈرز پر پیسے دے دیں آپ اپنے اپوزیشن کے جو ہارے سے ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کے توصل سے غرچ کر دیں لیکن لوگیں تو ان کا حق تو نہیں گزارش سن لیں سن لیں سن لیں میں نائیتی عدب سے اور اعترام کے ساتھ اپنے فاضل ممبر کی بات کو آگے لیتے ہوئے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایریے کے حوالے سے وارٹر سپلائی سکیموں اور سیبریچ کی سکیموں پر ذکر کیا ہے تو میں ان کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ پانچ کے قریب جو ان کی وارٹر سپلائی سکیمیں تھی جو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بجٹ میں لائی کی تھی اس میں سے جو جواب دیا گیا ہے کہ ان میں کام جاری ہے تو ان میں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان پانچ میں سے آپ کی چار وارٹر سپلائی سکیم جو ہیں آپ کے ہلکی کی وہ اس ٹائم تک کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور وہ یوزر کمیٹیز کو ہینڈ آور ہو چکی ہیں جو ایک کے قریب وارٹر سپلائی سکیم رہ گیا ہے اس پر کام جاری ہے اور انشاءاللہ وہ اس سال کے انڈ تک ہم آپ کو مکمل کر کے دیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید آپ کو وارٹر سپلائی سکیم کی ضرورت ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں ہم بالکل نہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے انتقام کی سیاست کرنی ہے نہ ہمارے پاس اس سے پہلی کمتوں کی طرح انتقامی سیاست کی سوچ ہے آپ ہمیں جتنی وارٹر سپلائی سکیمیں کہیں گے اور جس وقت کہیں گے انشاءاللہ یہ دس کروڑ عوام اس پنجاب کی یہ اس ہلکے کی عوام آپ کی عوام ہماری عوام ہے اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے انشاءاللہ اللہ ہم ان کو فرموش نہیں کریں گے اور آپ کی اس وارٹر سپلائی سکیمز کو جو آپ ہمیں دیں گے انشاءاللہ اللہ میں سوالے سے محترم پارلیوانی سیکٹری صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری ایک بہت ہی جو امپورٹنٹ وارٹر سپلائی تھی ایک سو ایک سو تالیس اقصار تھی اس کا پی سی بند بنا کے بھی آپ لوگوں نے مگوایا پھر ریوائز پلین بھی آ گیا لیکن قسمتی سے ابھی تک اس کو انکلیوڈ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ میرے پاس لسٹ ہے وہ تمام گاؤں کی جہاں پر ابھی تک کوئی کنیکشن نہیں ہے وارٹر سپلائی کا لوگ گدھوں پر جا کے بچارے پانی لانے پر مجبور ہیں سائیکلوپ اور اگر آپ ہوتے شیئر کریں انشاءاللہ میں آپ کو آپ سیکٹری صاحب بھی نوٹ کر لیں تو آپ ان کو بلا لیں کونسی جو ہیں یہ ساری لے لیں اور یہ باقی پورا علاقہ ہی ہے پورا بھاول لگر میں یہ صورت حال ہے سارا ظلہ میں یہ بڑا پرابلم ہے ایک اور آپ کے توسط سے میں یہاں پر سیکٹری صاحب اور باقی مینسٹر صاحب اور پہلیمانی سیکٹری صاحب موجود ہے بتاؤں گا کہ یہ جو نہروں کے کنارے پہ لگ رہی ہے اس میں سے ایک بہت ساری نہریں پکی ہو گئی ہے اب وہاں پر ان کا سیپیج ایریہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری ایفیکٹیو ہوتی جا رہی ہے ان میں کھارا پانی اب آتا ہے ساتھ پانی نہیں آرہا ان کی ری لوکیشن کی جائے یا ان کے اوپر وارٹر پانچ رگائے جائے سلٹریشن پانچ تب یہ اس قابل ہوگی کہ ان کا پانی پیا جا سکے آپ ایک میٹنگ کر لیں سرکی صاحب بھی آئے اور ان کی اور ملک صاحب کی دوروں کی میٹے درا پھر جناب محمد طیر پرویل صاحب کھلے ان کا وہ پینڈ کر لیتے ہیں وہ نہیں ہے وہ یا میرے حال ہے